موسیقی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہی وآصحابہی اجمعین اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد ان عبدہ ورسولہ اما بعد ناظرین اکرام حدیث نمبر انتس یعنی احادیث قدسیہ کی سلسلے کی انتسوی کنیلے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں آئیے پہلے اس حدیث کے الفاظ پڑھتے ہیں پھر اس کا ترجمہ اور تشریح کرنے کی کوشش کریں گے عن انا سن رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بَلَاءً فِي الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولْ اُسْبُغُوهُ سَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُسْبَغُ فِيهَا سَبْغَةً فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَ جَلْ یَبْنَ آدَمْ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَدْتُ اَوْ شَيْئًا تَكْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَكْرَهُهُ قَدْتُ ثُمَّ يُؤْتَى بِأَنْعَ مِنْ نَّاسِ کَانَ فِي الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَيَقُولُ اُسْبُغُوهُ فِيهَا سَبْغَةً فَيَقُولُ يَبْنَ آدَمْ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَدْ قُرَّةَ عَيْنِ قَدْ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ مَا رَأَيْتُ خَيْرًا قَدْتُ وَلَا قُرَّةَ عَيْنِ قَدْتُ حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر بہت زیادہ آزمائش اور تکلیف میں رہنے والے شخص کو لائے جائے گا جو جنتی ہوگا یعنی قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لائے جائے گا جو دنیا میں بڑی تکلیف میں رہتا تھا لیکن آخرت میں وہ جنتی رہے گا فَيَقُولُ تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہی حدیثِ قدسی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات کہتا ہے تو حدیث کے اندر جس کو بیان کیا گیا ہے تو اسی کو حدیثِ قدسی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس بندے کی ایک ڈبکی لگاؤ جنت میں یعنی فرشتوں سے کہے گا کہ اس بندے کو جو دنیا میں بڑی تکلیف بڑی مصیبت میں رہتا تھا اس کو جنت میں ایک گھوٹا لگا دو فَيُسْبَغُ فِيهَا سَبْغَتًا تو اس بندے کو جنت میں ایک گھوٹا لگائے جائے گا فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ يَبْنَ آدَمْ حَلْ رَأَيْتَ بُوْسَنْ قَتُوْ اَوْ شَيْئَنْ تَقْرَوْ اللہ تعالیٰ کہے گا اس بندے سے پوچھے گا یعنی یہ گھوٹا لگانے کے بعد کہ اے انسان کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف اور شدت کی چیز دیکھی تھی کوئی ناپسندیدہ چیز تمہارے سامنے کبھی آئی تھی کبھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت کوئی پریشانی اب تک آئی تھی فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ مَا رَأَيْتُ شَيْنَكْرَهُ قَتْوْ کہے گا کہ نہیں تیری عزت کی قسم اے رب میں نے کوئی ناپسندیدہ چیز کوئی تکلیف کی چیز کبھی دیکھی نہیں یعنی سب کچھ بھول جائے گا دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائے گا محض جنت میں ایک ڈبکی لگانے پر ثُمَّ يُؤْتَى بِعَنْعَ مِنَّاسِ پھر اس کے بعد ایک ایسے شخص کو لائے جائے گا جو دنیا میں بڑی ناز و نعمت بڑی آرام و آشائس میں رہتا تھا لیکن آخرت میں وہ جہنمی ہوگا اس کو لائے جائے گا فَيَقُولُ اُسْبُغُوْهُ فِيهَا سَبْغَتًا اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں سے کہ اس بندے کو جہنم میں ایک ڈبکی لگاؤ پھر اس کو جب نکالا جائے گا جہنم میں ڈبکی لگا کر کے فَيَقُولُ يَبْنَ آدَم حَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَتُو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ اے انسان کیا تم نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی بھلائی دیکھی قُرَّتَ عَيْنِ قَتُو کبھی کوئی ایسی زندگی تمہاری گزری جس میں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک رہی ہو فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ مَا رَأَيْتُ خَيْرًا قَتُو وَلَا قُرَّتَ عَيْنِ قَتُو کہے گا کہ نہیں اے رب تری عزت کی قسم میں نے آج تک کوئی خیر نہ دیکھا نہ کوئی ایسی چیز جس سے آنکھوں کو ٹھنڈھک ملے کہنا یہ ہے اس حدیث کا جو پیغام ہے وہ یہی کہ جنت اور جہنم کا معاملہ ایسا ہے کہ جنت میں ڈوبکی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی دیر جتنی دیر کی کسی چیز کو پانی میں ڈال کر کے نکال لیا جاتا ہے اتنی دیر ایک بندے کو اگر جنت میں لے جا کر کے پھر نکال لیا جائے اور اس سے پوچھا جائے جبکہ دنیا میں اس کا حال یہ ہوتا تھا کہ ساری زندگی اس کی تکلیف میں کٹی مشقت میں کٹی کبھی اس کو آرام آسائش کوئی نعمت قابل ذکر نہیں ملی ساری زندگی تکلیف میں گزری لیکن ایک مرتبہ جنت میں اتنی دیر ڈال کر کے اس کو نکالنے کے بعد پوچھا جائے گا کہ کوئی پریشانی آج تک زندگی میں دیکھی سب بھول جائے گا جنت کی نعمت کے سامنے اس کو لگے گا کہ آج تک میری زندگی میں کوئی تکلیف اور مشقت کی چیز آئی ہی نہیں تو دیکھئے کون شخص ہوگا یہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف اٹھانے والا لیکن آخرت میں وہ جنتی دنیا میں بڑی مشقت اٹھائی بڑی پریشانی اٹھائی بڑے مسائب کا سامنا کیا اور سب کچھ خندہ پیشانی سے برداشت کرتا رہا لیکن آخرت میں جب پہنچا تو اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں پہنچ گیا جب جنت میں پہنچ گیا تو وہ سارا غم بھول گیا اور اس کو لگا ہی نہیں کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی غم کوئی تکلیف کوئی مسیوط کی چیز دیکھی دوسری طرف دیکھئے کہ سب سے زیادہ نازو نعمت میں رہنے والا دنیا میں سب سے زیادہ نازو نعمت میں رہنے والا شخص تھا کوئی پریشانی نہیں کبھی اس نے کوئی مسیبت کوئی تنگدستی کی چیز کوئی ایسا معاملہ دیکھا ہی نہیں لیکن آخرت میں وہ جہنمی کیوں اس لئے کی اس نے آخرت کو بھولا دیا تھا دولت پا کر کے اقتدار پا کر کے آرام و آسائش پا کر کے وہ اللہ کو اور یوم آخرت کو بھول گیا تھا ایسا کوئی کام نہیں کیا اس نے جو آخرت میں اس کے کام آئے تو وہ من اہل النار جہنمی ٹھارے گا اس شخص کو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اس کے بارے میں کہے گا کہ ذرا ابھی ایک ڈوبکی صرف اس کو جہنم میں لگا کر کے باہر نکال کے لئے آؤ یعنی تھوڑی دیر کے لئے اس کو جہنم میں ڈالو پھر نکال دو اتنا کرنا ہوگا کہ پھر اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا جب اس کے بعد جہنم سے باہر لے آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ یہ بتاؤ کہ زندگی میں کبھی آرام و آسائش بھی دیکھی تھی کبھی کسی چیز سے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک بھی نصیب ہوئی تھی کبھی خیر بھی دیکھا تھا وہ سب بھول جائے گا پوری زندگی جو ناز و نعمت میں گزاری آرام و آسائش میں گزاری وہ سب بھول جائے گا کہے گا کہ اے میرے رب تیری عزت کی قسم میں نے کبھی کوئی خیر کبھی کوئی بھلائی کوئی آرام و آسائش کچھ نہیں دیکھا کبھی میری آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں نصیب ہوئی کیوں صرف ایک غوتہ جہنم کا لگانے کے بعد اس کی یہ حالت ہوگی میرے بھائیو آج آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک سے ایک مالدار ایک سے ایک صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کمانے کے لیے اپنا سب کچھ دعو پر لگا دیتے ہیں سارا آرام تج دیتے ہیں اور پیسہ کمانے کے لیے دنیا کمانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں ان کے سامنے لگتا ہی نہیں کہ کوئی اور چیز ہے اس دنیا سے بڑھ کر کے مال و دولت سے بڑھ کر کے کمائی اور تجارت سے بڑھ کر کے کوئی چیز ان کی یہاں نہیں ہوتی ان کی تجارت ترقی کرتی رہتی ہے اور ان کا بزنس روج پر ہوتا ہے روزانہ لاکھوں نہیں کروڑوں کماتے ہیں لیکن ان کو کبھی سکون نہیں ملتا کماتے جاتے ہیں کماتے جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ ایک وقت آتا ہے کہ اپنی ساری کمائی اور اپنی ساری دولت کو حسرت و افسوس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس طرح بیمار پڑھتے ہیں کہ کوئی اچھی غزہ نہیں کھا سکتے کسی چیز کی شدید خواہش ہو اس کو استعمال نہیں کر سکتے ساری کی ساری دولت پڑی ہوئی ہے سب کچھ موجود ہے لیکن اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں بھی بہت زیادہ دنیا دار بن کر کے نہیں رہنا چاہیے یہ صرف دوسروں کا معاملہ نہیں ہم مسلمانوں کے اندر بھی اس قدر دنیا داری اور دنیا سے محبت رچ بس گئی ہے کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو سب کچھ اپنا ساری صلاح یہ ساری توجہ دنیا کمانے پر اس کی رہتی ہے آخرت کا کوئی خانہ ان کی زندگی میں نہیں ہوتا ہے اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ آخرت کے لئے وہی شخص آخرت کو ذہن میں رکھے گا جو دنیا سے بہت زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا یہ دنیا ایک عارضی گھر ہے یہ دنیا ایک وقتی زندگی گزارنے کی جگہ ہے اصل اصل زندگی آخرت کی قیامت کی ہے لہذا ایک بندے کو وہ سامنے رکھنا چاہیے رہ گئی دنیا تو دنیا کمانے سے منع نہیں کیا گیا دنیا میں زندگی گزارنا ہے دنیا میں محنت کرنا ہے زندگی کی گاڑی رما دما رکھنی ہے اس کے لئے محنت مشقت کرنی ہے لیکن یہ سوچ کر کے کہ یہ ایک عارضی قیام گاہ ہے دنیا اصل قیام گاہ آخرت ہے اصل زندگی اخروی زندگی ہے وہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے لہذا دنیا سے ہمارا اتنا ہی تعلق رہے جتنا کی جس سے ہماری زندگی کی گاڑی چل سکے اگر ہم زیادہ بھی کماتے ہیں اللہ تعالی ہمیں زیادہ بھی دیتا ہے تو اسے بھی آخرت کے حصول کا اور آخرت کی عجر و ثواب کا ذریعہ سمجھیں اس میں سے خرش کر کے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں لیکن آخرت کو نہ بھولیں آپ دیکھیں گے اپنے معاشرے کے اندر کی کس طرح سے انسانوں کی ایک بڑی تعداد اپنا سب کش اپنی ساری صلاحیت صرف اور صرف اپنی جائداد میں اضافہ کرنے اور اپنی مال دولت میں اضافہ کرنے کے لئے لگاتی ہے اس کو کسی اور چیز سے کوئی مطلب نہیں ہوتا لیکن آن کی آن میں وہ شخص سب کچھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے اس کے پاس اپنی دولت سے اور اپنی جائداد سے فائدہ اٹھانے کے لئے کوئی وقت نہیں رہتا اسی لئے کہا گیا ہے کہ جو کچھ تم کما رہے ہو یہ تمہارا نہیں ہے لہذا تم اتنا ہی دنیا سے دلچسپی رکھو جتنے سے تمہاری زندگی کی گاڑی رما دماغ رہے اور تم اس کے بعد آخرت کے لئے سوچو آخرت میں گھر بنانے کے لئے ایسی زندگی گزارو کہ وہاں تمہارے لئے اچھا انتظام تو میرے بھائیو اس حدیث سے ہمیں جو درس ملتا ہے وہ یہی کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور اس زندگی میں جب کوئی شخص جنت میں جائے گا یا نعوذ باللہ جہنم میں جائے گا تو وہاں کی ایک ڈبکی دنیا کی ساری آسائش سارا آرام بھول جائے گا اور جہنم کی ایک ڈبکی سے وہ دنیا کی ساری نعمت اور دنیا کی ساری آسائش اور آرام سب بھول جائے گا لہذا ایسی نعمت سے اور ایسے آرام اور آشائش سے کیا فائدہ جو کی ہمارے آخرت میں جس سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے ہم اللہ تعالی سے یہی دعا کریں کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم دنیا سے اتنا ہی رشتہ رکھیں دنیا سے اتنا ہی اور اگر اللہ تعالی اس سے زیادہ نوازتا ہے تو ہم اس دولت کو اور اس نعمت کو آخرت کے حصول کا ذریعہ بنائیں اور جنت کے حصول کا اس کو ذریعہ سمجھیں ایسی زندگی الہ العالمین تو ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرماؤ اور اس حدیث کا جو مقصد ہے اور اس حدیث کے اندر ہمارے لئے جو عبرت کا سامان ہے اسے سمجھنے اور اسے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماؤ ناظرین یہ حدیث قدسیہ کے سلسلے کی یہ کڑی حدیث نمبر انتیس آپ کے سامنے پیش کی گئی اب اس کے بعد حدیث نمبر تیس جو اس سلسلے کی آخری کڑی ہوگی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی ایک ہزار چھتیس تو ناظرین یہ حدیث قدسیہ میں سے حدیث نمبر تیس عن ابی امامة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ و سلم قال قال اللہ عز و جل یا ابن آدم انك ان تبذل الفضل فهو خیر لکھ وان تمسکه فهو شر لکھ ولا تلام على کفاف وابدأ بمن تعول والید العليا خیر من الید السفلاء ابو امامة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و کہتے ہیں کہ قال اللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہی حدیث قدسی ہوتی ہے جس میں کوئی بات اللہ کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کہتے ہیں کیا فرماتا اللہ تعالی کہ اے ابن آدم اے ابن آدم اے انسان اگر تو اپنی ضرورت سے ضائد چیز کو خرچ کر دے تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر تم اس ضرورت سے ضائد چیز کو روکے رکھو تو تمہارے لئے یہ شر ہے وَلَا تُلَا مُعْلَا كَفَافٍ اور برابر کے معاملے پر تمہیں ملامت نہیں کی جائے گی یعنی اتنا کمانے پر کہ جتنے سے زندگی کی گاڑی چل سکے اس پر تمہیں ملامت نہیں کیا جا سکتا وَبْدَعْ بِمَنْ تَعُول اور ان لوگوں سے شروعات کرو جو تمہاری ماں تحتی میں ہیں وَالْيَدُ الْعُلِيَ خَيْرُمْ مِنَ الْيَدِ سُفْلَى اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے ناظرین اس حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی باتیں اپنے بندوں سے کہیں سب سے پہلی بات جو کہی وہ یہ کہ انسان کے پاس اپنی ضرورت سے زائد چیز ہے اگر تو اسے چاہیے بہتر یہ ہے کہ اسے دوسروں کے واسطے اس کو خرش کر دے یہ تو ایک درجہ ہوا خرش کرنے کا ایک درجہ وہ بھی ہے کہ اپنی ضرورت ہوتے ہوئے بھی دوسرے کی ضرورت پوری کر دی جائے لیکن دوسرا درجہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس اگر ضرورت سے زائد چیز ہے پیسہ ہے سواری ہے کھانے پینے کی چیز ہے کپڑا ہے کوئی بھی چیز ہمارے پاس ہماری ضرورت سے زائد ہے تو اس کو دوسرے کے لئے خرش کر دیں وہ دوسرے کے کام آئے آپ یہ دیکھئے کہ کتنی لوگ کی ان کے گھروں کے اندر کھانے پینے کے سامان کی فراوانی ہوتی اور وہ کھانے پینے کی چیز بساوقات خراب ہو جاتی ہے وہ کوڑے کی ٹوکری کی نظر ہو جاتی ہے جبکہ دوسری طرف اللہ کے کتنے بندے ایسے ہیں لقمے لقمے کے محتاج ہوتے ہیں ادھر اللہ کی نعمت میسر ہے وافر مقدار میں تو اس کی قدر نہیں ہو رہی ہے ضرورت سے زائد ہے دوسروں کے کام آ سکتی ہے لیکن نہیں وہ برباد ہو جائے کوئی بات نہیں یعنی یہ تو ایک مثال ہے یہ صرف کھانے تک محدود نہیں کتنے لباس ہمارے پاس ہوتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہمارے ضرورت سے زائد ہوتے ہیں اور دوسری طرف کتنے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ لباس مل جائے تو وہ اپنا تن ڈھاک لیں لباس کی ضرورت ان کی پوری ہو جائے اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے پاس زائد سواری ہے وہ اس شخص کو دے دے جس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے جس کے پاس زائد کھانا ہے زائد توشہ ہے زائد سامان سفر ہے تو وہ دوسرے کو دے دے جس کے پاس یہ کھانا یہ توشہ یہ سامان سفر نہیں ہے اور بھی صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کر کے کہا کہ جس کے پاس بھی زائد سامان ہو اسے دوسروں کو دے دینا چاہیے صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے گمان کیا کہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنے پاس کوئی زائد چیز رکھیں میرے بھائیو یہ انسلام کی تعلیم ہے کہ ہمیشہ دوسروں کے خیر کے واسطے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے واسطے ہم کام کریں اسی لئے کہا کہ اگر یہ زائد چیز تم روک کر کے رکھو گے تو یہ تمہارے لئے شر ہو گیا اور خاص طور سے ایسی حالت میں جبکہ وہ دوسرا بہت محتاج ہے اور اس دوسرے کو سخت ضرورت ہے اس کے باوجود تم اس کی ضرورت نہیں پوری کرتے ہو تو یہ سمجھو کہ تمہارے حق میں خیر نہیں شرح ہے کفاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی کمائی ہو جائے جس سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے تو اللہ تعالی اس حدیث کے اندر کر آئے کہ اگر تم اتنی ضرورت بھر کی چیز جمع کرتے ہو یا کماتے ہو اس کے لئے محنت مشقت کرتے ہو تو اس پر تمہیں کوئی ملامت نہیں کی جا سکتے یہ تمہارا حق ہے کہ اتنا رکھو اور اتنا کماؤ اتنا حاصل کرنے کی کوشش کرو وبدع بمن تعول اور خرچ کی شروعات ان سے کرو جن کے تم کفیل بنائے جو جو تمہارے عیال ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماتحتی میں دیا ہے بیوی بچے اور جو دوسرے ہیں اپنی ماتحتی میں سب سے پہلے ان پر خرچ کرنا چاہیے اس کے بعد الاقرب فالاقرب آپ جانتے ہیں حدیثوں کے اندر اس کا بیان ہے کہ رشتداروں پر خرچ کرنے کا سواب دہرہ ہے بنسبت دوسروں پر خرچ کرنے کا تو اب ان رشتداروں میں اور اس سے زیادہ یہ کہ اپنے جو ماتحتی میں ہیں یعنی بال بچے اپنے ان پر پہلے خرچ کرنا چاہیے تو وَبْدَع بِمَن تَعُول وَالْيَدُ الْعُلِيَا خَيْرُم مِنَ الْيَدِ سُفْلَى اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے لہذا تم دینے والے بننے کی کوشش کرو اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کچھ دیا ہے نوازہ ہے تھوڑا یا زیادہ تو کوشش کرو کہ دینے والے ہاتھ بنو لینے والے نہیں اگر مجبوری ہے انسان اس درجے کو پہنچ گیا ہے کہ وہ لے تو اس کو یہ حق حاصل ہے لیکن جو دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے تو ہمیشہ دینے کی کوشش کرنی چاہئے دینے کا مطلب بھی ہمیشہ نافع بننا چاہئے ہمیشہ دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنی چاہئے بجائے اس کے دوسرے سے فائدہ اٹھایا جائے ایک مومن ایک نفع بخش بن کر زندگی گزارتا ہے دوسروں کے کام آنے والا ہوتا ہے تو ناظرین اس حدیث قدسی کے اندر ہمارے لئے بڑا عبرت کا سامان ہے کہ سب سے پہلی بات جو اس میں ہمیں سمجھائی گی وہ یہی کہ اپنی ضرورت سے زائد ہمارے پاس کوئی چیز ہے کوئی سامان ہے چاہے پیسہ ہو چاہے کھانا پینا ہو لباس ہو یا کوئی بھی چیز ہو اگر وہ ہماری ضرورت سے زائد ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم دوسرے کی ضرورت کو پورا کہیں انسانیت کا یہی تقاضہ ہے دوسری بات یہ کہ انسان کو کبھی اس بات پر ملامت نہیں کیا جا سکتا کہ اپنی زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے وہ اتنا حاصل کرے اور اتنا کمائے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے یہ کفاف ہے اور یہ ہر انسان کا حق ہے اس چیز پر اسے ملامت نہیں کیا جا سکتا نہ اتنا کمانے پر اس کو ملامت کیا جا سکتا ہے نہ اتنا اپنے پاس رکھنے پر ملامت کیا سکتا ہے نہ اتنے کے محنت مشقت کرنے پر اس کا بنیاد حق ہے اس سے زیادہ اپنے جو ماتحت لوگ ہیں، بال بچے ہیں اور جو دوسرے اقربہ ہیں سب سے پہلے ان پر خرچ کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسروں کی ضرورت کو بھی پورا کیا جائے گا۔ اور آخری دس جو ہے وہ یہی کہ وَالْيَدُ الْعُلِيَا خَيْرُ مِنَ الْيَدِ السُفْلَى اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں خرچ کرنا فائدہ پہنچانا دوسرے کو یہ بہت بڑا شرعی مطلوب بھی ہے اور سماجی ضرورت بھی ہے۔ ہم اللہ تعالی سے یہی دعا کریں گے کہ الہ العالمین اس حدیثِ قدسی کے اندر ہمارے لیے جو خیر کی باتیں اور ہمارے لیے جو اچھی اچھی تعلیمات پیش کی گئی ہیں ان تعلیمات پر الہ العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسی طرح سے مولا کریم اب تک ہم نے جن حدیث کا درس لیا سنا ان تمام حدیثوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور جب تک زندہ رکھ مولا کریم ہمیں دین پر ایمان پر زندہ رکھ اور جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی